اسلام علیکم ویڈیوان دیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو ہماری پاکستان نیوی کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال پاکستان آرمی کی طرف سے اے ایف این ایس کا پروگرام انناؤنس کیا جاتا ہے یعنی کہ آر این فورس نرسنگ سرویسز بلکل اسی طرح پاکستان ائر فورس کی طرف سے فیمیل میڈیکل اسسٹنٹ یعنی کہ ایف ایم اے کا پروگرام انناؤنس کیا جاتا ہے اور بلکل اسی طرح پاکستان نیوی کی طرف سے ہر سال فیمیل میڈیکل ٹیکنیشن یعنی کہ ایف ایم ٹی کا کورس انناؤنس کیا جاتا ہے یہ تینوں کٹیگریز نرسنگ کے حوالے سے ہیں یعنی کہ آرمی ائر فورس یا پھر نیوی میں جو فیمیل نرسز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں تو اس سال کی جو ایف ایم ٹی کی سیٹس ہیں یعنی کہ فیمیل میڈیکل ٹیکنیشن ان کی جابز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے آپ آن لائن اپلائے کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کی تیاری آپ کیسے کریں گے اور اس میں اپلائے کرنے کا کیا پروسس ہے اور ٹیسٹ کے کیا سٹیپس ہیں تو یہ سارے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ دی رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ایڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ایڈ میں کیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ گوگل پہ سرچ کرنا ہے کوئل ایڈوکیشن جیسے ہی آپ کوئل ایڈوکیشن سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو کے آئے گا جیسے میں نے کوئل ایڈوکیشن لکھا ہے یہ جو پہلا لنک آ رہا ہے آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے اب یہاں پہ آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ نیوی ٹیسٹ نیوی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے نیوی ٹیسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جو بھی نیوی کا ٹیسٹ دینا ہے جس میں بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے ٹیسٹ کی تیاری یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے کہ ایف ایم ٹی کے میں نے بات کیا تو فی میڈی میڈیگل ٹیگنیشن یہاں سے آ رہا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اس ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں سے بیک کلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا جیسے ہی آپ اس پیج پہ آئے ہیں تو تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے اس پہ کلک کریں گے ریڈ مور پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو نیا پیج اپن ہو کے آئے گا اس پہ ساری نیوی نرسنگ کے ریلیٹرل ساری ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں اب یہاں سے آپ ہماری ویڈس اپ گروپ بھی جائن کر سکتے ہیں اپ ڈیٹس کے لیے یہاں سے تھوڑا نیچے سکرول کرتے ہیں اور یہاں پہ ساری ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اپلائی کرنے کا پروسس کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے تھوڑا سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی کٹیگریز میں جابز آئی ہوئی ہیں ان میں فیمیل میڈیکل تیکنیشن ہیں اس میں میرین ہیں اس کے علاوہ بی ٹی برانچ اور مختلف کٹیگریز کی ایمٹی ڈرائیور میوزیشن وغیرہ کی سیٹس آئی ہوئی ہیں آپ ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن موسٹ امپورٹن جو ان میں سے وہ فیمیل میڈیکل تیکنیشن ہے خاص طور پر فیمیل کے لیے میٹرک سائنس کے ساتھ بیالوجی کمپلسری ہے اور سکسٹی فائی پرسنٹ ماز ہونے چاہیے یکنمائی دوہزر چوبیس تک آپ کی جو ایج ہے وہ سسٹین ٹو ٹوئنٹی یئرز ہونی چاہیے اس کے علاوہ فور فیٹ ایٹ انچز آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے اور صرف انمیرید کینڈیٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی ڈیٹیلز بھی یہاں سے آ رہی ہیں آپ آٹھ اکتوبر سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور 22 اکتوبر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم بھی آپ کو اپلائی کر دیں گے اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تھوڑا سا نیچے یہ ساری ڈیٹیلز آپ یہاں سے دیکھ لیں گے اور نیوی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ڈیریکٹ نیوی کی افیشیل سائٹ پہ پہنچ جائیں گے اور آپ کے سامنے فارم اوپن ہو کے آ جائے گا اب یہاں سے آپ کو ریجسٹریشن فارم مل رہا ہے آپ نے اس کو کیئر فولی ریڈ اوٹ کرنا ہے اور فیل کرنا ہے فیل کس طرح کرنا ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں جو بھی جوب سلیکٹ کی ہے اس میں سے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے اب یہاں پہ سیلر جنرل سرویسز آ رہا ہے اور سیلر مرین سی آ رہا ہے اچھا آپ نے کس چیز میں اپلائے کرنا ہے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے تو یہ ایڈ ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پاکستان نیوی میں بطور سیلر تو یہاں پہ جنرل سرویسز ہے تو آپ اس میں اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے جنرل سرویسز ہی سلیکٹ کرنا ہے سولر جنرل سرویسز آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سب برانچ اوپن ہو کر آ رہی ہیں اب آپ نے ان میں سے کون سا چوز کرنا ہے آپ نے ٹیکنیکل چوز کرنا ہے ان میں سے جو بھی آپ ایف ایم ٹی چوز کر رہے ہیں یعنی کہ فیمل میڈیکل ٹیکنیشن تو یہ واضح ہے آپ اس کو کر رہے ہیں تو اس پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مزید کچھ ڈیٹیلڈ آ رہی ہیں آپ نے یہاں سے select کرنا ہے کہ آپ کا کون سا city ہے district کون سا ہے یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ test کے لیے کون سا center select کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ select کر لیں گے جو center آپ کے نزدیک ہو وہ آپ select کر لیں گے دھیان سے select کیجئے گا جو بھی آپ کے نزدیک ہو وہ آپ نے select کرنا ہے جیسے میں یہاں سے ملتان کرتا ہوں یہاں سے انہوں نے بتایا ہے کہ test date optional ہے آپ انہوں سے کوئی بھی ایک great choose کر سکتے ہیں فرض کریں میرے لیے یہ suitable زیادہ ہے میں یہ choose کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ test time بھی دیا ہوا ہے آپ کے لیے جو test time suitable ہو آپ نے وہ choose کر لینا ہے جیسے میرے لیے یہ suitable ہے میں نے یہ choose کر لی ہے اب یہاں پہنے کے بعد وہ ایفرمٹنگ متعلق بتا رہا ہے کہ یہ criteria یہ اگر آپ کا پورا ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کے والدین air force میں navy میں یا پھر army میں تھے تو وہ شہید ہیں تو آپ اس میں سے کوئی choose کر لیں گے اگر وہ نہیں ہیں حیات ہیں تو اس صورت میں آپ اسے چھوڑ دیں گے personal picture جو بھی آپ کی وہ part for size وہ picture upload کر لیں گے یہاں پہ candidate کا نام لکھیں گے یہاں پہ candidate کا cnice father name father cnice gender select کرنا ہے یہاں سے marital status آپ نے لکھنا ہے religion لکھنا ہے یہاں پہ province اور اس کے بعد domicile district date of birth آپ یہاں سے ڈالیں گے email address لکھیں گے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اپنا postal address permanent address یہاں پہ اپنا mobile number لکھنا ہے father کا mobile number اور یہاں سے academic educational qualifications آپ نے یہ by default ten year select ہے یعنی کہ metric past candidates apply کر سکتے ہیں تو by default یہاں سے already select ہے یہاں سے آپ نے اپنی degree choose کرنی ہے اپنے metric science with biology یہ choose کریں گے اس کے بعد board select کریں گے کون سے board سے آپ نے metric کی ہے اور obtain marks جتنے بھی آپ نے marks obtain کیا پرشنٹ ڈیچھنی ہے اور apply پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ apply پہ click کریں گے تو آپ کا apply ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ تھوڑا سے نیچے scroll کر گے یہاں سے اگر یہاں پہ آئیں آپ ہماری website پہ تو یہاں سے آپ کو registration slip کھ link بھی مل رہا ہے جہاں سے آپ نے online apply کرنے link دیکھا تھا download registration slip پہ click کر جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے اگلا page open ہو کے آئے گا وہاں سے آپ registration slip بھی download کر لیں گے لیکن اب یہاں سے آپ ڈائریکٹل یہاں سے اپنی download جو registration slip ہے وہ بھی download کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا download registration slip پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا یہاں پہ cnic number enter کرنا ہوگا اور submit پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ registration slip download ہو کے آجائے یہاں آپ کچھ ان میں بتایا کہ تمام اونی دواران کے لئے ضروری ہے انٹری ٹیسٹ والے دن registration slip پر دی گئی ہدایت مطابق تیار ہو کر آئیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہلپ فل رہی ہوگی اور ٹیسٹ کی تیاری کے لئے آپ ہماری آن لائن کلاس جوائن کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care remember me and your special prayers اللہ حافظ